پاکستان کے دورے پر آئی جنوبی فریکنٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے دوسرے روز بھی کراچی جم خانہ کی گرانڈ میں پریکٹس سیشن میں حصہ لیا دو گھنٹے سے زائد وقت تک مہمان ٹیم کے کھلاڑیوں نے بیٹنگ باولنگ اور فیلڈنگ پریکٹس کی ابھی آپ ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی فریکنٹ کھلاڑی کی طرح مختلف ڈریلز میں حصہ لے رہے ہیں کچھ پلیئرز وہ بیٹنگ کے شعبے میں کر رہے ہیں اپنی پریکٹس کر رہے ہیں یہ فیلڈنگ کے شعبے میں بھی اور کیچز اور بیٹنگ ہر شعبہ میں وہ اپنے آپ کو ریدم میں لانے کے لیے مکمل طور پر بھرپور پریکٹس کر رہے ہیں ہم پاکستان اور جنوبی فریکہ کی ٹیموں کے درمیان جو دو ٹیسٹ میچز کی سیریز ہے یہ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کا حصہ ہے جس میں پاکستان اور جنوبی فریکہ کی ٹیم میں مدد مقابل ہوں گی دونوں ٹیموں کے درمیان جو سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ ہے وہ چھپیس جنوری سے کنیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا اس حوالے سے ابھی کچھ دیر بعد جنوبی فریکنٹ ٹیم کے کپتان ڈی کاؤک وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے اور اپنی ٹیم کی تیاریوں کے حوالے سے بتائیں گے کہ وہ کس عظم کے ساتھ آئے ہیں اور ان کا اس سیریز میں کیا حدف ہے دوسری جانب پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کا بھی اعلان پہلے سے کر دیا گیا ہے بیس رکنی سکوارڈ کا اعلان کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے اب ان بیس رکنی جو سکوارڈ اناؤنس کیا گیا ہے اس کو شارڈ لس کر کے پندرہ یا سورہ کھلاڑیوں پر مشتعل کر کے اس کے بعد پھر ان کا تربیتی کیمپ میں تمام بیس کے بیس کھلاڑی کٹھے شرریک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی فرکنٹین کے کھلاڑی کس طرح کراچی جم کھانا گراؤنڈ میں مختلف ڈریلز میں حصہ لے رہے ہیں دیکھیں تمام کھلاڑی ایک دائرہ بنا کر اس کے میں پریکٹس کر رہے ہیں اور یہ وکٹ کیپنگ کی پریکٹس کی جارہی ہے یہ بولرز ہیں وہ اپنے رن اپ کے ذریعے پورا ریدم میں آ کر بولنگ کر رہے ہیں اپنے کھلاڑیوں کو بیٹنگ کی پریکٹس کر آ رہے ہیں پاکستان اور جنوبی فریقہ کے درمیان دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کے علاوہ تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کھیلے جانی ہے جو کہ لاہور میں کے کذافی سٹیڈیم میں کھیلے جائے گی پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان دوسرا جو ٹیسٹ میچ ہے وہ چار فروی سے راولپنڈی کے پنڈی سٹیڈیم میں کھلا جائے گا